جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پور اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ میں نے پورا پروگرام بنائے گا تھا کہ اگلے دن یعنی بارے ربیل اول کے دن چنوں والے چاول اور میٹھے چاول بنائیں گے جس کے لیے میں نے پہلے راتی کو چنیں بھی گھو دیئے تھے اس لیے آج صبح صبح یعنی بارے ربیل اول کے دن میں نے صبح ہی چنیں بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے کیونکہ چنیں جو ہیں بوائل ہونے میں ٹائم لیتے ہیں اور دوسرے میں آپ کو پتہیے کہ ککر میں نہیں رکھتی تو اسلام علیکم میری یوٹیوب فراملی کیسی ہیں آپ آپ کو میری ط صرف سے بارہ ربیل اول کی بہت بہت مبارک ہو اور جتنے بھی میرے سبسکرائبرز ہیں یا فالرز ہیں ان سب کو بارہ ربیل اول کی مبارک ہو بس یہ کہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ موسم کتنا پیار ہے صبح صبح ہی تھنڈی تھنڈی ہوایں چلنی شروع ہوگی تھی بادل آ گئے تھے اور بارش بھی شروع ہوگی تھی چلے اچھی بات ہے ککنگ کرنے کا بھی بہت مزا آتا ہے لیکن میرے ساتھ تھوڑی سی پرابلم یہ ہے کہ میری بیٹی کے پیپرز بھی ہیں تو ساتھ میں اس کو پڑھاتی بھی ہوں اور تھوڑا گھر کا کام بھی کرتے ہیں اور کوکنگ بھی اور آج میں نے سوچا تھا کہ میں میٹھے چاول بھی بناوں گی اور چنے بھی بناوں گی بس تھوڑی سی صفائی وغیرہ کی پھر آج جمعہ تل مبارک بھی ہے جس کی وجہ سے جمعہ کی تیاری بھی شروع ہوگی یہ میرا بڑا پیارا پنگ کلر کا سوٹ ہے اس کو میں نے سے پہلے ایک دفعہ پہنا ہے اور آج میں نے پورا ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں آج اس کو پہنوں گی پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو تب تو ربی لیول کا بڑا اتمام کیا جاتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے کپڑے بھی نئے بنتے تھے کیونکہ وہ بھی ایک ایز ہی کا ایونٹ ہے یہ بھی لیکن بہر حال چلیں اب جیسے جیسے بڑے ہوتی جاتے ہیں یا زیادہ عمر ہوتی جاتی ہے تو وہ ایک جیسی چیز رہ جاتی ہے بس یہ صبح اینے کپڑے وغیرہ اس طریق کیے چینج کیے نہائی تو ہی پھر میں نے پہلے ہی کوکنگ شروع کر دی کیونکہ میٹھے چاول بننے میں تو ذرا تھوڑا � ٹائم لگتا ہے اور میں آج فرس ٹائم بھی بنا رہی تھی اور مجھے فرینکلی مجھے تو صحیح ابھی بنانے بھی نہیں آتے لیکن چلیں بہر حال ایک ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس سوٹ کا بڑا ہی پیارا سا دوبٹا ہے اور اس کی بڑی پیاری سی لہر سے مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے یہ یاسر وحید کا سوٹ ہے اور اس بڑا ہی کلر فل سا ہے ویسے گرمیاں جب تھی تو تیز کلر فیل ہو رہا تھا لیکن آج موسم بہت اچھا تھا آ اور یہ دیکھیں بلکل گل چکے ہیں لیکن پہلے میں نے چنوں والے چاول نہیں بنائے پہلے میں نے میٹھے چاول بنائے اور اسی کا یہ چاول جو ہے میں نے بھگو کے رکھ دی ہمیں آجا اور اس کے لیے جو ہمیں چاہیے چیزیں وہ ہے بیدام ہے ناریل ہے اور یہ میوہ ہے اور یہ ساتھ جو ہیں یہ تینوں کلرز ہیں سبز اور گلابی اور پیلا رنگ ہے یہ بھی میں نے ساتھ رکھا چلیں ہم بنانا شروع کرتے ہیں آجا پہلے جو ہے میں نے چاول بوائل کرنے شروع کر دی ہے ذرا میں نے چمچہ وغیر ہلا دیتی ہوں پہلے کہ یہ چپکنہ اچھا ویسے ان کی میں پوری ریسپی کی الگ جو ہے ویڈیو آپ کو بنا کے دیکھاؤں کیونکہ یہ میں نے بیچ میں سے کارٹ کارٹ کے بنائی ہے اچھا یہ چاول جو ہیں آہ بوائل ہونا شروع ہو گیا تو میں نے کہا ذرا چیک کروں کیونکہ اس کی ایک کنی جو ہے چاولوں کے آدھا کچھا اس کو ذرا چھوڑنا تھا تو میں نے کہا ذرا پہلے چیک کرتے ہیں کہ چاول گلے ہیں کی نہیں گلے ویسے شکل سے تو نہیں لگ رہا یہ گلے میں اور یہ ابھی جو ہے میں نے ان کو چ کہ ابھی بھی کافی یہ سخت ہیں اور ابھی ان میں ٹائم ہے تھوڑا گلنے میں تو میں نے ان کو پھر چولے سے نہیں ہوتا رہا اچھا اس کے بعد یہ دیکھئے میں نے پھر ہلا دیا چمچا اچھا اب تقریباً سات آٹھ منٹ کے بعد جب انہیں پلیٹ میں نکال کے چیکیے تو یہ ہاف جو ہیں بوائل ہو چکے اور ہاف بوائل ہی رکھنے کیونکہ دم بے باقی انہوں نے پکنا ہے آج ہے جی اب یہ چاول جو ہیں میں ان کے نکال کے ان کی میں نے پوری پچھ نکال کے یہ دیکھیں چھنیس کی ہے میرے پاس اس میں میں ڈ ہاف کپ جو ہے آئل ہے اچھا پوری میں نے کوشش کے ذرا آئل زیادہ نہ ڈالے کیونکہ پھر بہت آئلی آئلی سے چاول ہو جاتے ہیں پھر بچے کھاتے بھی نہیں یہ چار لونگ میں نے بیچ میں ڈالیں اس کو کڑکڑانے کے لیے یہ دیکھیں چار پانچ لونگ میں نے ڈال دیا اصل میں کیمرہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر تھوڑا تھوڑا دسٹربنس ہوتی ہے اچھا جی یہ ساتھ میں نے تین چار جو ہیں الائچیاں بھی ڈال دی ہیں اور اب یہ فرائن کو کرنا شروع کر دیا ہے دونوں چیزوں کو لونگ کو اور الائچیوں کو کیونکہ الائچی کی خوشبو بڑی اچھی ہے دی اچھا یہ اب میں نے ناریل بھی بیچ میں ڈال دی کٹاوا اس کے علاوہ کٹے ہوئے بیدام بھی میں نے ساتھ ہی ڈال دی اب ان کو اچھی طرح فرائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا پروسیجر شروع کریں گے یہ دیکھیں جی فرائی ہونا بھی شروع ہوگی ہیں چیزیں ڈرائی فروٹ جو میں نے ڈال ہے ویسے میرا تو دلتا اور بھی ڈالنے کا لیکن چلے بہرحال وہ م ہاف کپ دودھ میں نے ڈالا اس کے اندر اور ہاف کپی پانی بھی ڈال دی اب اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں جی اب بوائل بھی ہونے شروع ہے اچھا اس کا چمچے کو میں نے زرہ تیز سے سے لے کہ دودھ کی پھٹکڑیاں ٹائپ نہ بنے ویسے بنی نہیں تھی بالکل ہی ٹھیک رہا تھا کوئی ایسا سسٹل نہیں ہوا اس کے علاوہ اب میں اس کے اندر جو ہے اب چینی میں نے ڈالنی ہے اچھا چینی میں نے اپنے حساب سے ڈالیا آپ تیز بھی ڈال ستے ہیں کچھ لوگ بہت تیز چینی کھاتے کیونکہ میں تو اتنا تیز میٹھا نہیں کھاتی اس لیے میں کمی چینی ڈالتی ہوں اب یہ سارا میرا جو ہے گول گیا دیکھیں پروسید ہو گیا اب اس کے اندر جو ہیں ہم ڈالیں گے چاول کون سے والے جو ہم نے بوائل کیے ہوئے تھے اب ان کو بھی دم پر رکھنا ہے کیونکہ یہ جو پانی ہے چینی کا جو ہے وہ بھی سوک ہوگا اور آئل بھی اس کے اندر یہ دیکھیں چاول کھول کے میں نے اچھی طرح اس میں ڈال دیا اور اس کو دم پر رکھ دے کیونکہ چاول جو ہیں پانی ج جو ہے ویسے تو میں نے ڈرائے اچھا خاصہ کر دیا تھا لیکن یہ چاول بھی ڈرائے کرنے گا اچھا یہ دیکھیں کتنے اچھا یہ جدہ دامن کا ہوگا اب اس کے اوپر میں نے کشمش ڈال دیا تھوڑی سی اتنی زیادہ نہیں ڈالی کیونکہ میرے بچے کوئی اتنی خاص شوق سے کشمش کھاتے نہیں اب یہ کشمش کی گارنشنگ کے بعد میں نے اس کے اندر رسکلے ڈالنے ہیں یہ میں مٹھائی لے کے آئی تھی ڈالنے کے لیے بڑے ہی اچھے مجھے ر فیورٹ مٹھائی ہے جو وہ ہے یہ رسکلے اب یہ رسکلے ڈال کے اب اس کے اندر جو ہے اب میں نے جو تین کلر سے وہ دیکھیں طریقے سے سائٹ پہ اور بیچ میں بھی ڈال دیا ہے اب یہ پہلے میں نے گرین کلر ڈالا ہے آچھا جی اب اس کے بعد جو ہے یلو کلر میں ڈالوں گی یہ یلو کلر دیکھیں میں نے ڈالا ہے یہ زردے کا جو رنگ ہوتا ہے صحیح والا یہ وہ والا میں نے زردے کا رنگ ڈال ہے اس کے علاوہ میں پنک کلر بھی لے گئی تھی اب یہ میں نے پنک کلر بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے آئیے دیکھیں میں نے ڈال دیا کتنا مزے کا اور کلرفل تا لگ رہے ہیں بہت ہی مزے کے چاول بنے تھے اب ان کو میں نے دم پہ رکھ دیا آچھا جی یہ جی اب نکال کے یہ میں نے چاول بائے رکھے میں ہیں یہ میں نے بسمہ کو دیا تھا اصل میں ٹیسٹ کرنے کے لئے آچھا اس کے بعد اب چنوں والے چاولوں کی باری آگئی وہ بریانی ٹائپ میں نے بنے ہیں یہ جی پیاز ڈالا ہے جی میں نے فرائی ہونے کے لیے اس کے اندر چنوں والے چاولوں اور یہ چنیں میرے پاس پڑے ہوئے بھی ہیں آپ یہ دیکھیں پیاز بک کو فرائی ہونے کے طرف اگر اس کے اندر میں نے لسن ادرک بھی ڈالا ہے لسن ادرک ڈالنے کے بعد جب اچھی طرح فرائی ہو تو یہ میں نے چنیں اس کے اندر ڈال دی کافی دیر ہو گی تھی جمعہ کی نماز بھی شروع ہونے والی تھی جلدی جلدی کام میں کارے تھی کہ جلدی جلدی کمپلیٹ ہو جائے کام آچھا یہی ہے میں نے اس کے اندر ٹماتر ہری میرچین دھنیا وغیرہ ڈال کے یہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہیں اور جو اس کا مسالہ ہے وہ حسب زائقہ تو ہے جیسے نمک میرا چھل دی نہیں آج میں نے ڈال ہے جی نمک سوکا دھنیا گرم مسالہ اور میرے پاس تب بریانی پلاؤ مسالہ یہ جی میں نے اس کے اندر ڈال دیا یہ اب آپ کو خوشبو تو نہیں آسکی لیکن بڑی ہی اچھی خوشبو تھی اور یہ لیمو تو آپ کو میں نے بتایا کہ میرے گھر کے آپ کو میں انشاءاللہ اللہ اپنے اگلے ولاغ میں دکھاؤں گی کہ یہ لیمو کا درخت کیسے بس یہی آج کی روٹین تھی جمعہ کی اور بارہ ربیو لول کی مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری روٹین پسند دیں گے اللہ حافظ